مفتی صاحب کیا مرے ہوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے اللہ چالہ نے اگر آپ کو وسائل دیئے ہیں اور آپ اپنی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے والدہ یا والد فوت ہو چکے ہیں آپ ان کی طرف سے بلکل قربانی کریں بلکل کی جا سکتی ہے لیکن اس میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ پہلے زندہ وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے اپنی طرف سے حصہ لے اور اللہ مزید وسط عطا فرمائے تو اپنے مرے ہوں کی طرف سے لے لیں لیکن کئی لوگ اعزا کرتے ہیں کہ حصہ قربانی کا ایک ہی لینا واجب ہے بیٹے پر بیٹے کو اللہ نے صاحبِ استطاعت بنایا ہے قربانی اسے اپنی طرف سے کرنی چاہیے تھی واجب ہے اس پر ہی ہے لیکن وہ کرتا کیا ہے اپنی فوت ہوئی والدہ کی طرف سے حصہ لے لیتا ہے یا اپنے والد کے طرف سے حصہ لے لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے والدہ اور والد کو قربانی کا عجر اللہ عطا فرما دیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں انہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا لیکن یہ جو بیٹا تھا جس نے اپنی طرف سے نہیں کی اس پر بھی قربانی دوبارہ کرنا واجب ہے اگر قربانی کے دن یہ مسئلہ کا علم ہو گیا تو ایک نیا جانور زیبہ کرے گا اور اگر قربانی کے دن گزر گئے تو ایک بکرہ یا بکری کی قیمت صدقہ کرے گا تو پہلے جو زندہ ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے کریں اپنی طرف سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید وسط عطا فرمائے تو جتنے اپنے بزرگ فوت ہو چکے ہیں سب کی طرف سے کرے جتنوں کی طرف سے کر سکتا ہے کرے لیکن پہلے جو زندہ لوگ ہیں جن پر واجب ہے ان کی طرف سے کی جائے ان کی طرف سے کرنے کے بعد باقیوں کی طرف سے کی جائے البت اگر کسی نے اپنی طرف سے نہیں کی زندہ نے اور میت کی طرف سے کر لی تو قربانی ہو جائے گی میت کو اس کا عجر ملے گا لیکن زندہ پر قربانی کی قضہ واجب رہے گی پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر، مفتی سوپیان پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر، مفتی سوپیان موسیقا موسیقا موسیقا